لیکن پارٹسپیٹ 11 فلنگ فیلڈ تو کیا فیلڈ میں تو آپ چلے گئے نا ہمارے تو ورکر لیڈر سب سب کچھ انڈرگراؤن ہے یہ آرسپیٹ تو کیوں انڈرگراؤن ہے؟ دیکھیں نا آرسپیٹ اب یہ ان سے کوچھے نا تو آپ کوٹس ہیں نا اگر آپ کڑے ہیں اور کس کوٹ میں جائیں کون سے کوٹ ہے یہ ہائی کوٹ آرڈر کر دیتی وہ پھر بھی وہاں سے وہ اٹھا رہتے ہیں سوپے اٹھا لیتے ہیں سارے الزامات ٹھیک تھے آپ کے خیال میں میں بے دلکل ٹھیک تھے دوسرا ہم کہتے ہیں کسی کا بازو نہ مرودے اداروں کو استعمال نہ کریں اداروں کے پیچھے نہ چھپیں جیوڈیشنی کے اوپر عملہ نہ کریں انتظامیوں کو اپلٹی سائز نہ کریں کیسے کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں کہ وہ کر رہا تھا تو غلط اور ہم کر رہے ہیں یہ غلط ادر تھا تو ہمارا یہی موقف ہے ہائی کوٹ نے آرڈر کر لیا کہ آپ کو اجازت ہے آپ جائے ریلی بھی کر لیں آپ کنونشن کریں کنونشن کے لیے ہم جا رہے ہیں ہمارے سوپے اٹھائے گئے کہ اس میں ہم عمران خان صاحب کے خلاف ایک چار شیٹ پی ڈی ایم اور عمیتادیوں نے بنائی اکتوبر میں دو لٹر دیئے نومبر میں ایک لٹر دیا چارٹر آپ ڈیمان دیا میٹنگ کر لی چیف الیکشن کمیشن نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی ابھی تک آرڈر نہیں ہے اور ہمارا یہ کہنا کہ سیلیکشن نہ ہو کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں اس الیکشن ہے اصل خطرہ ان کو ہے اور وہی رولہ ڈال رہے ہیں کہ الیکشن بلکل الیکشن نہ کروائیں دی ابھی فیر نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے یہ ملک کرائسز میں ہے یہاں کی دیموکریسی تو بعد ہے پہلے ملک کرائسز میں بعد میں جمہوری کرائسز میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کاشیف آباسی نے آج کافی دنوں کے بعد شو کیا اور آتے ہی نون لیگ کے چلے رانہ تنویر کو لائیو شو میں کھری کھری سنا دی جبکہ رئی سہی قصر پی ٹی آئی کے ترجمان بیریسٹر گور خان نے نکال دی ان کے درمیان کیا بات ہی تو ہی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں رانہ صاحب بابیا نو باہر کٹو پنجابی چو کہہ رہے ہیں جوانا انہوں نے آنے دی ہوگے آپ نے تو ڈائریکٹ مجھ پی مجھ پی مجھ پی پکڑ لیا اور سار ان میرے کو سامنے ایک ستر سادہ بابا ایک اور بیٹھے میں کی کرا جی سارے بابیاں دے خلاف ہے کہ نہیں میرا خیال دیکھیں وہ پہر میں تو لائٹر سائیڈ پہ تجربے کا تو کوئی نیمل بدل نہیں ہے فائنلی ضرورت تو بابے بابوں کی پڑھ دیا اور بلاول صاحب کو بہت سرپرستی کی ضرورت ہے بابے کی بلاول صاحب میں یہ بات ٹھیک ہے چلے اس پہ آئیں گے بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسی الیکشن کروائے گئے پھر جب حکومت بنے گی تو دوسرا دھاندلی کا شور ڈالے گا تو آپ کو یہ شور نظر آ رہا آگے فروریب کے بعد اگر میں اگر میں اسٹری دیکھوں پاسٹ دیکھوں الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں نو نو الیکشن ہوئے ہیں اٹی فائیگ آن ورڈ سوائی اٹی فائیگ کے جو نان پارٹی الیکشن تھا اس میں کوئی پارٹی تھی نہیں ہے آپ کو پتا جو سیچویشن تھی زیاؤلاک نے کرائے تھے اس کے بعد کون سا الیکشن ہوا ہے جس پہ question mark نہیں ہے جس پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ many time manipulated ہے اور کون سی رجیم ہے تو یہ سارے سارے الزامات ٹھیک تھے آپ کے خیال میں میں بلکہ بلکہ ٹھیک تھے تو تو آپ لوگوں کی ناکامی ہے کہ آپ اچاسی کے بعد ایک الیکشن فیر نہیں کے بات سے کس ملکہ نہیں الیکشن فیر بہی بات ہے کہ آپ کے کہنے سے تو فیر الیکشن نہیں ہوتے اس پہ آتا ہوں لیکن پھر آپ یہ کیا یہ جو خبر چل رہی ہے کہ اٹھارویں ترمیم میں مزید ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کو بدلا جائے گا جب آپ کے حکومت آگی یہ بات ٹھیک ہے این ایف سی ایوارڈ کی صرف بات نہیں میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رہا ہے میں بڑی دیر کا میرے حالے جب سے اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے لیکن اٹھارویں ترمیم اس کو ری وزرٹ ہونا چاہیے جوڈیشری پہ عملہ کر رہے ہیں وہ انتظامیاں کو استعمال کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈنگ دے رہے ہیں اگلا الیکشن وہ داندلی ادادہ کریں گے اپنے مخالفین کو جیلو میں ٹھاؤس رہے ہیں یہ پانچ چھیں الزام لگائے ہم نے اور اس حکومت کے خلاف ہم اکٹھے ہو گئے ہم نے اعتماد کیا ان چھیں الزامات میں سے کون سے ایسے کام ہے جو اب نہیں ہو رہے ہم یہی ہمارا نون لیگ سے بیانیے کا جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سوچ کی اوپر ہم آپ اور اکٹھے ہوئے تھے ہم نے ایک حکومت کو آئینی طریقے سے رخصت کیا سولہ مہینوں کی بات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں کہ وہ کر رہا تھا تو غلط اور ہم کر رہے ہیں تو خیپ رہے ہیں ہمارا یہی موقع ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اپ دیں کسی کا ساری پیوڈکل جماعتوں کو تمام کو صرف پیوڈ پارٹی آپ نے لیے نہیں مانگ رہی بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ پیوڈ پارٹی مانگ رہے ہیں ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں دوسرا ہم کہتے ہیں کسی کا بازو نہ مرودے اداروں کو استعمال نہ کریں اداروں کے پیچھے نہ چھپیں جوڈیشری کی اوپر عملہ نہ کریں انتظامیوں کو اپلٹی سائز نہ کریں دوسرا ہم کہتے ہیں کسی کا بازو نہ مرودے اداروں کو استعمال نہ کریں اداروں کے پیچھے نہ چھپیں جوڈیشری کی اوپر عملہ نہ کریں انتظامیوں کو پولٹی سائز نہ کریں اور اس کی ہم مثال دے رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں آپ کسی حلقے میں بھی چلے جائیں آپ نیچے سے لے کے ٹاپ لیبل تاک ہر دپارٹمنٹ کے ہیڈ کو دیکھ لیں یا اس کے نیچے والے فنکشنل آفیسر کو دیکھ لیں سارے پی ایم ایل این کے الیکشن کو الیکشن لڑ رہے ہیں میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں الیکشن لڑ رہے ہیں ملہبہ الیکشن لڑ کے لڑ سنا رہے ہیں کہ آج رانہ صاحب نے دنی سیٹیں مانگ دی اچھا اگلا بات خصوصی اس نکتے پر یہ تو ایک سو پٹیس سیٹوں کی بات ہو رہی رانہ صاحب نے کہہ دیا ہم پہ ایک سو پٹیس لیں گے کیا سیاست یہ نہیں آپ کی پارٹی بھی یہ کہتی ہے اس پہ دیکھیں یہ ان کا حق ہے اور ہمارا یہ کہنا کہ سیلیکشن نہ ہو یہ ہمارا بھی پنجاب میں میں چیلنج کرتا ہوں لسٹ نکال لیں آپ ہوم دیپارٹمنٹ سے دی ایس پی اسسٹنٹ کمیشنر چیف سیکٹری آئی جو جو ایم پوسٹ ہے سپیشل برانچ جو کی پوسٹ آئی بی دیکھیں کون کا رہا ہے یہ ہی ہوتا ہمیں پاتا ہے انیلیکشن میں کیا ہوتا ہے پھر جو ڈیویلمنٹ کے کام ہے دوسروں کے فنڈ سیز ہو گئے نون لیگ کی تخصیل آگری ہیں ستابی ہو رہے ہیں دیویلمنٹ کے کام جو ان کی ایڈنٹیفکیشن آف سکیمز ہے وہ کون کا رہا ہے نون لیگ کی اینڈیٹس کر رہے ہیں یہ ہی ہم چیز کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ زہداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے اس بیان میں بلاول صاحب نے ایک بیلڈ کیا مومینٹم اور ایک بیانی ہے جب زہداری صاحب کا بیان آیا سب نے ایک دوسرے تر دیکھنا چیز کہتے ہیں یہ تو ڈیپارچر ہے اس چیز سے جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں اس بات سے تو اتفاق ہے نا آپ کا زہداری صاحب میں آپ کی پارٹی کے ایک دوسرے بات کرتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ انٹرنل اختلاف ہے یا کیا ہے مسئلہ میں اس کے اوپر میں ابھی کوئی کومیٹس نہیں کرنا چاہتا کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہ جو بابوں والی بادن اور رانہ صاحب میرے بزرگ ہیں میرے والا صاحب کے کلیگ رہے ہیں میرے والا صاحب نے تو سیاست چھوڑ دی ہے ریٹائر ہوگا میرے والا صاحب ریٹائرمنٹ لی ہے یہ مارے چچے مامے بابے یہ بھی ریٹائرمنٹ آپ لے لیں بس کریں آپ نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دے یہی برانہ صاحب محصورہ قبول ہے وہ کہتے ہیں مسترد کرتے ہیں دیکھیں ان کا جو پرانا بیان اس ملک میں جنہوں نے پرانی سیاست کی سارے ملک قابل ترم کیا اداروں کو زہداری صاحب کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے میں کہتا ہوں جو سینئر سیاست دان سب کو ریٹائر ہونے چاہیے زہداری صاحب سمیت سب کو ریٹائر ہونے چاہیے وہاں سے شروع کریں اگر یہ کریں یہ اکھتے اچھا تعلق کہتے ہیں سب کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے اب چیئرمین بلابل نے جو کہا اس کی پیچھے اپنا شروع کریں پھر باقی بلکل کریں گے خوشیر شاہ صاحب یہ آگے نہیں لیسٹچ سم ٹائم سم ٹائم نا پیپلز پارٹی آفتاہ پیرانی صاحب بارے ساتھ ساملی میں پیپلز پارٹی لازٹ گورنمنٹ کا عصر ہے یہ اس کے بینپٹ لیے انارو لے کے آئے اپنے کیسز ختم کر آئے تو فل پلچ بینپٹ لیا ہوا ہے اور یہ ریجیم چینج کا بلکل پر فیٹر کٹیگاری کلیس ساتھ ہے انہی کے لوگ آئے تھے انہوں نے سن ہاؤس جو ہے اس انڈیموکریٹک پروسس کیلئے ریجر رکھا تھا اب یہ وعدہ ہوڑ رہے ہیں کہ کتنا ڈیموکریٹک پروسس کرتے لیکن اندے کمپین ٹریل بلاول صاحب نے کچھ اچھے باتیں کی تھی اور بہت اچھے باتیں کی تھی بزرداری صاحب نے کٹ مارا اور اس کو اس طرح دوسرے طرف لے گئے تو بھی فیر زداری صاحب کا بیان کالا ہے آج بلاول صاحب کی جو تقریر ہے اس سے پہلے دیکھیں جب کوڈ اپ کنڈکٹ ہو رہا تھا ہم سارے الیکشن کمیشن گئے ہوئے تھے میں خود الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں موجود تھا پیپلس پارٹی کی طرف سے نیر بخاری صاحب بے آئے ہوئے تھے ساتھ میں سارکوڑو صاحب تھے کائرہ صاحب تھے ہم نے چارٹر اب ڈیمانڈ اس وقت دے دیا تھا کمر زمان کارا سامنے کہا کہ ہم بھی دیں گے اس میٹر کو انڈیویجولی دیکھنا چاہیے بعد میں ہماری میٹنگ ہوئی سارے الیکشن کمیشن کے پاس کہ لیول فلنگ فیڈ پروائیڈ کرنا اس الیکشن کمیشن کی ذیمہ داری کیسے آپ کو جلسے کی اجازت دیتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جلسے کی اجازت پارٹیسپیشن اگر آپ ورکر کو نہیں دیں گے پارٹیسپیشن جس وقت ڈیٹ ناؤنس ہوا کہ آٹھ مائے کو آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے تو الیکشن کمپین پروسس شروع ہو گیا اب اسی دوران آج تک الیکشن کمیشن نے کوئی ایک سٹیپ بھی نہیں دیا ایک نوٹفیکشن میں آپ کو کہا ہمارے ریکویسٹ الیکشن کمیشن سے کیا ہے آپ کا سیبل کیا ہے اس الیکشن بیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی بھی انشاءاللہ یہ ہو دیکھیں ابھی بھی ہماری توقع الیکشن کمیشن سے آگست کا آرڈر ریزرڈ ہے اکتوبر میں دو لٹر دیئے نومبر میں ایک لٹر دیا چارٹر آپ ڈیمان دیا میٹنگ کر لی چیپ الیکشن کمیشن نے اپنی سٹیٹمنٹ بھی تھی ابھی تک آرڈر نہیں ہے لیکن میں یہ جو کہہ رہا ہوں الیکشن کے فیرنس کے لیے ہائی کورٹ نے آرڈر کر لیا کہ آپ کو اجازت ہے آپ جائے ریلی بھی کر لیں آپ کنونشن کریں کنونشن کے لیے ہم جا رہے ہیں ہمارے سوپے اٹھائے گئے بلاول نے اس کو کنڈم تو نہیں کیا ہمارے لیڈیز جو اوڈے وڈے ورادر تارڈ بلاول اٹلیز کوئی سٹیٹمنٹ دے گئے ان کے لیے کہ ان کو لے کے آتا ہے بار بار ان کو آرڈرسٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے آج تک ہمارے ان سے اجتے جا کیا تھی کہ سر آپ کے پاس پاور ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کو پارٹیسپیٹ کرنا آپ نے انشور کرانا ہے آپ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں سب کے لیے سارے آئی جی پیز کے لیے کریں سارے چیف سیکرٹریز کو ڈائریکٹ کرو کہ ہم نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتے انٹل ایٹھ تب فیبریلی ان لوگوں کا پارٹیسپیٹ کرنا ہے انہیں کارڈنس ویڈ لا آرائٹ ہے کوڈ اپ کنڈکٹ کے مطابق یہ پارٹیسپیٹ کریں ایلیکشن کمیشن نے آج تک کوئی ایک بھی نہیں کیا اور پھر بھی یہ ہم اسے توقع کرتے ہیں کہ ہم امید کریں کہ آپ ٹھیک ہوں گے ڈاؤن ڈا لائن تو آپ تک دیکھیں ایلیکشن یہ نہیں کرا سکے جنوری میں نہیں کرا سکے ڈیلے کرا دیتے ہیں ابھی تک کوئی ایک سٹپ یہ بتائے کہ وہ ہم کر چکے تو کیسے بلیب کیا جائے کہ ایلیکشن فری این فیر ہوں گے یا لیول پلینگ فیرڈ ہوگی چاند صاحب یا کومنٹ آنیس دیکھیں ایلیبل پلینگ فیلڈ مانگتا ہے سب کے لیے مانگیں دیکھیں سب کے لیے وہ ہوتی وہ یہ ملک کے لیے جمہوریت کے لیے اس ملک کے لیے فیر الیکشن سب کے لیے ضروری ہے کوئی اکیلی جو آت کوئی ایک لادلہ بن جائے یا لادلہ پلاس بن جائے وہ کسی کے لیے چلیے سسٹم کے لیے چلیے لادلہ پلاس کھوڑ یہ تو پھر آپ کو پاکستان کا نظام بدلنا پڑے گا نا یہ تو ناکامی آپ کی ہے کہ رانہ صاحب نے خود کہا کہ جی پچاسی کا الیکشن کیونکہ غیر پارٹی تھا اس کے بعد کوئی الیکشن فیر نہیں ہوا ییٹ میرے ساتھ وہ پولیٹیشنز بیٹھے جو اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں اور آج بھی آپ انچھوڑنے کر پارے کہ پاکستان میں الیکشن کوئی الیکشن آئیڈیل نہیں ہوتا کبھی اٹک پول پہ آکر رکھ جاتا ہے تو ہوتا رہا ہے دیکھیں 2024 کا جو الیکشن آ رہا ہے اور جی پھراستو جو بگن ہوا ہے کہ نا this would be absolutely a fifth generation نواز شریف بے شک اس نے participate نہیں کہا اس کی party participate کرتی رہی worker supporter participate کرتے رہا اور جب الیکشن ہوئے ان سے پوچھے کتنے پیٹیشن انہوں نے فائل کی کہ ہمیں اس inconstituency آگا انارزم اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیں ورکر لیڈرسپ سب کچھ انڈرگراؤنڈ ہے یہ آرزم اس کے بعد تو کیوں انڈرگراؤنڈ ہے دیکھیں نا آرزم اس کے بعد اب یہ ان سے پوچھے نا آپ کوٹس ہیں آپ کوٹس میں جائیں اگر آپ کڑے ہو اور کس کوٹ میں جائیں کون سے کوٹ ہے ہائی کوٹ آرڈر کر دیتی وہ پھر بھی وہاں سے وہ اٹھا رہے تھے سوپے اٹھا لے تھے پرویز علائی صاحب کو آپ نے پوٹین ٹائمز اندر بے گئے جیسے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں جو فیلڈ میں ورک کرتے ہیں نون لیکے ہیں یا پی ٹی وہ اب بھی الیکشن سے نہیں گھر راتے اب جو کھمبے کا ٹکٹوں میں جیتنے والے لوگ تھے لاہور سے فیصلہ باد سے وہ جو نون لیکے کھمبے کا ٹکٹ اصل خطرہ ان کو ہے اور وہی رہوڑا ڈال رہے ہیں کہ الیکشن بالکل الیکشن نہ کروائیں یہ ابھی فیر نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ کون ہے ایک طبقہ ہے نا کون سے والا میں نے تو نہیں سننے آپ چھوڑیں میں چھوٹی گیا ہوا تھا میرا خالہ منوک بڑا ہے اچھا کافی کافی سارا طبقہ ہے ہم یہی چاہتے ہیں اس ملک کا آئین کرائسز میں ہے اس ملک میں کیا عام نوجمان آدمی جو اس وقت جس نے پہلی دفعہ ووٹ دینا ہے یا دوسری دفعہ دینا ہے جس کی نسلوں کا خوپ ہے کوئی دن لوگوں کی ان کو اب کیا جواب ہے اور یہ تو آپ کہتے رہتے ہیں ووٹ دو کا بیانیاں میاں صاحب لندن چھڑا ہے نہیں نہیں وہ تو بڑا کریئر سی بات ہے وہ چھڑا ہے نہیں جب باہ پارٹی جا کے میرے تھے بیانیاں تو چھڑ گئے گئے ہیں نا پی ٹی آئی کے بیریسٹر گور خان نے بلکل ٹھیک کہا کہ پاکستان پیپر پارٹی کو فیلڈ میں اترنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی اس پر پاکستان پیپر پارٹی کیر انمار ندیم افضل چان نے کہا کہ آپ پھر کوٹ میں جائیں اس پر بیریسٹر گور نے بلکل ٹھیک کہا کہ کون سی عدالت کیسی عدالت عدالت تو فیصلہ دے چکی ہے کہ ان کو جلسے کرنے کی اجازت دی جائے مگر پھر بھی پی ٹی آئی کے جلسوں سے کرسیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے کیونکہ وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ